السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ وید ہینا وہاں آپ کے ساتھ بھی بہت ساری ریسپیز کے ساتھ حاضر ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ فرسٹے رمضان کا شیئر کیا تھا آج میں سیکنڈے کی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو دہی کی جاگ میں گھر میں لگاتی ہوں جتنا مجھے نیڈ ہوتی ہے میں اتنا لگاتی ہوں ہوں ڈیلی لگاتی ہیں بھی شک تھوڑا لگاؤں یا زیادہ لگاؤں اور تاکہ ڈیلی فریش دہی جو ہے ہم لوگ یوز کر سکیں تو یہاں پہ دہی دودھ آگیا تھا فریش دودھ لینے اس کے لیے آپ نے ڈبا پیک نہیں لینا ٹیٹرہ پیک دودھ کی جاگ بلکل بھی اچھی نہیں بنتی ہے وہ بھی میں نے بنا کے دیکھی ہوئی ہے لیکن بلکل بھی گھارہ دہی نہیں جمتا اپنے فریش دودھ لینے اور کوشش کریں اگر دودھ پتلا ہے آپ کو فیل ہو رہا تو آپ نے اس کو اچھے سے پکا لینے ٹھیک ہے اس کو اتنا پکانے ہیں کہ اس کا جو پانی ہے ایکسٹرا وہ ڈرائے ہو جائے دودھ کو میں نے اچھے سے بوائل کر لیا گرم دودھ کو اپنے اوپر سے اچھالتے ہوئے ڈالنا ہے تاکہ اس کے اوپر ائر بابلز بن جائیں اور اس طریقے سے آپ نے اس کو اتنا پھنٹا لگانا ہے کہ اس کے اوپر جھاک سی بن جائے جو جھاگ ہوگی بسیکلی یہ اس کی ملائی ہوگی جو اس کے اوپر جمیں گی اور آپ کا دودھ بھی اچھے سے پھٹ جائے گا جتنا بھی اس کے اندر ہیٹ ہے وہ ہم نے نکال دینی ہے اتنا گرم ہونا چاہیے نیم گرم سا دودھ چاہیے جس سے آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کا جو سکن ہے وہ جل نینی چاہیے تو بس اتنا میں اس کو پھنٹا لگاؤں گی اور اس کو اوپر سے آپ نے تقریبا میں نے 20-30 دفعہ اس کو اس طریقے سے اچھا رہا تھا تاکہ جھاگ بن جائے پھر جب دودھ جو ہے وہ اس کا ٹیمپریچر نورمل ہو گیا مطلب برداشت پہ ہو گیا کہ دہی ہمارا اگر گرم دودھ پہ لگائیں گے تو آپ کا دہی دودھ ہے وہ پھٹ جائے گا دہی ڈالنے سے تو آپ نے نیم گرم دودھ کو جھاگ لگانی ہے لیکن اتنا تھنڈا بھی نہ ہو کہ جسے اس وجہ سے بھی جاگ بلکل بھی اچھی نہیں جمجتی ہے تھنڈا دودھ بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت گرم بھی نہیں ہونا چاہیے بس یہ ٹیپ ہے اس کی اور دہی جو ہے آج کل تھنڈ ہے تو میں نے جاگ تھوڑی زیادہ لگائی ہے ایک سے ڈیٹ میں نے چمچ دویں دہی کا لگایا ہے اور اس کو میں کسی گرم جگہ میں رکھ دوں گی مائکرو ویپ میں رکھ دیں یا ہورپورٹ جو ہوتا ہے جس میں ہم روٹی رکھتے ہیں اس میں رکھ دیں تو یہ تک کہ میں نے نکال لیا تو کتنا اچھا جمج ہے تو اس کو آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ وہ سیٹل ہو جائے اور جی اب ہم بنانے لگی ہیں ویجیٹیبل پروکوڑا جو گھر میں عام افطاری کے لیے تیار ہوتا ہے تو میں افطاری کے لیے وہ کورے بنانے لگی تھی تو میں نے سوچا آپ رون کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں چیپس کی فارم میں میں آلووں کو کٹنگ کر لیا آلووں کی اور آپ چاہیں تو اس کو جیسے مردی اپنی پسند کے مطابق کٹنگ کر سکتے ہیں پالک لے لی تھی میں نے دھوڑی تھی اور اس کو میں نے اچھے سے ووش کریا ہے ووش کر کے اس کا سارا پانی جو ہے وہ ڈرین آؤٹ کر دیا تھا اور اس کو میں نے پانی جو تھا جتنا ڈرین ہو گیا پھر پالک میں نے جو ہے وہ ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے دھنیا لیا وہ بھی کٹ کے اگر دھنیا ہے تو ڈال لیں ورنہ اٹس اوکے ضرورت نہیں ہے آپ اس کے سپالک کے ساتھ بھی بہت اچھے بنتے ہیں میں پانی جو تھا میں نے وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر میں دو میڈیم پیاز لوں گی سلائس کٹنگ کر کے میں وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور پر اگرین سلائس کرنے ہے تاکہ اچھا سا ٹیسٹ آئے ساتھ ہی میں نے دو ہری مٹچے نیتی ان کو بھی میں نے کٹ کے ڈال دیا ہے اس کے اندر سپائیس آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ریڈ چیلی پلیک ڈالے ہیں ریڈ چیلی پاودر ڈالا ہے دنیا پاودر ڈالا ہے ساتھ میں ایک کپ بیسن ڈال گیا تھا پورا پہلے میں نے تھوڑا ڈال کے چیک کیا تھا کہ اگر نیڈ ہو گی تو میں پورا ڈالوں گی لیکن پورا ڈال گیا تھا اور اس میں میں اتنا پانی ڈالوں گی کہ ہماری جو پکوڑوں کی مکسچر ہے وہ بہت پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے مکس کر کی اسے فریج میں ریسٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور پھر میں نے افتاری کے ٹائم پہ اس کو فرائی کیا تھا تو اس طریقے سے میں نے پہلے اچھے سے ہوئل کو گرم کر لیا ہے اور ڈال دیا تھا پھر میں نے فلیم کو میں نے لو کر دیا تھا تاکہ پکوڑے جو اندر سے پک جائیں اور اوپر سے جلینا تو بس اس طریقے سے آپ نے نکالتے جانا ہے اور ہمارے مزے دار سے کرسپی کرسپی جو پکوڑا سے ہیں وہ بہت مزے کے بنے تھے اور میں نے اس کو دہین کے لائٹے کے ساتھ املی کی چٹنی کے ساتھ سر کیا تھا اور ساتھ میں میں نے آپ کے ساتھ ایک دن پہلے کٹلس کی ریسپی شیئر کی تھی تو وہ بھی میں آج فرائی کروں گی ساتھ میں وہ بھی ہم لوگ یوز کریں گے یہ گرین چٹنی میں نے بنا کہ اس طریقے سے فریز کر لیا کیونکہ گرمیوں میں بلکل بھی دھنیا نہیں ملتا تو آپ نے ہری مرچے پدینہ اور گرین چیلیز کو ایسے ہی پیسٹ بنا کے فریز کر لینی ہے وہ بھی جب میں کبھی کروں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میں نے املی اور قربانی جو بھگوئی ہوئی تھی ایک دن پہلے وہ میں نے ان کے سیڈ جو ہیں وہ نکال کے انہیں گرینٹ کر لیا تھا اور پھر جو گوڑ ہے وہ میں نے اس کے اندر دو ڈلیاں ڈال دی تھی اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میٹھا کتنا گوڑ ہے تو جتنا میں نے یہ ڈالا تھا یہ پرفیکٹ تھا اتنی کونٹرٹی میں مطلب ایک کپ چوتھا املی اور قربانی کی اس میں اپنے دو ڈلیاں ڈال دی نہیں آپ شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں نمک ریڈ چیلی پاوڈر زیرہ پاوڈر بھونا ہوا زیرہ ڈالنا ہے نمک اگر کالا ہے تو وہ ایڈ کریں بلکل تھوڑا سا جائے گا اور اس کو بس آپ نے اچھے سے مکس کر کے گاڑا کر لیں اتنا گاڑا کرنا ہے کہ اس کا پانی سارا ڈرائ ہو جائے تو یہ دیکھیں اس ٹائپ کا یہ گاڑا ہونا چاہیے یہ ابھی گرم تھا تو یہ تھوڑا آپ کو پتلا لگ رہا ہے جب یہ فریج میں رکھیں گے تو یہ اور گاڑا ہو جائے گا تو آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ موسو کے ساتھ رول کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے جو کہ چکن آلو کے کٹلس بنا کے رکھے تھے اب میں ان کو فرائی کروں گی تو میں ادھر ایک طرف انڈا لے لیا ہے دوسری طرف میں نے بریڈ ٹرمز لے لیا ہے بریڈ ٹرمز نہیں آپ نے لگانے آپ مت لگائیں کھالے انڈے کے ساتھ بھی آپ اسے فرائی کر سکتے ہیں تو یہ بہت مسے کے بنتے ہیں ایسے بھی تو اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں جتنے مجھے نیٹ تھی میں نے اتنے فرائی کر لیا تھے اور باقی میں نے فریز کر دیا تھے ایک بگرہ لگا کے آپ اسے فرائی کر کے بھی رکھیں تو جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ کو انڈا لگانے کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی پھر آپ نے ڈریکٹ نکالنا ہے اور اسے گرم تیل میں پتھنے کے لیے چھوڑ دینا تو میں شیلو فرائی کر رہی میں نے بہت زیادہ اوئل نہیں ایڈ کیا کیونکہ روزے کے اور افتاری کے بعد آپ زیادہ فرائی بھی کھال لو پھر بھی پرابلم ہونے لگ جاتی ہے اسٹامک کی تو اس وجہ سے میں نے بہت زیادہ اوئل میں سے فرائی نہیں کیا تھا کیونکہ پھر بھوڑے اورڈی بہت فرائی کیا تھے یہ چکن میں نے آپ کو جو میں نے میرینیٹ کیا ہوا تھا دیکھیں میں نے اس پلیٹ میں ڈالا تھا یہ فریز ہو گیا تو یہ دیکھیں ایزیلی نکل گیا اب اسے میں پیک کر کے کسی بھی چوپر پیک پلاسٹک بیک میں ڈال کے اسے میں رکھ دوں گی اور جو بٹن ہے وہ جتنے جگہ گھیری ہوئی تھی فریزن میں تو وہ آپ ایزیلی اس کو ایسے ہی ڈالیں گے پتیلے کے اندر اور اسے آپ سٹیم کر کے انجوائے کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے کا اللہ حافظ